ہم پڑھیں سبق نمبر آٹھ اسرا ہم پڑھیں گے سفر نمبر اٹھتیسے سوال نمبر تین مدرجہ زیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اداس انواؤ اقسام احتدال سبقت ناپسندیدہ نمبر ایک پہ ہے اداس آج وانیا بہت اداس تھی نمبر دو پہ ہے انواؤ اقسام کھانے کی میز پر انواؤ اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے نمبر تین پہ ہے اتدال ہر معاملے میں احتدال اچھی چیز ہے نمبر چار پہ ہے سبقت ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہئے نمبر پانچ پہ ہے ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسراف یا فضول خرچی ناپسندیدہ عمل ہے آگے ہے صفحہ نمبر اٹھتیس انتالیس پہ سوال نمبر چار فضول خرچی کے کوئی سے تین نقصانات لکھیں نمبر ایک پہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسراف یا فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتے ہیں اس لئے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے نمبر دو پہ ہے فضول خرچی کے کاموں میں ہم اپنی اقدار کو فراموش کرتے جا رہے ہیں نمبر تین پہ ہے فضول خرچی کر کے ہم حقداروں کا حق مارتے ہیں آگے ہے صفحہ نمبر انتالیس سے ہی سوال نمبر پانچ کوئی سے ایسے دو طریقے لکھیں جن پر عمل کر کے ہم اسراف سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک پہ ہے ہر معاملے میں اتدال کی روش اختیار کریں نمبر دو پہ ہے اپنی زندگی کو سادی کے اصولوں پر عمل پہرا ہو کر گزاریں آگے ہے جی صفحہ نمبر انتالیس سے ہی سوال نمبر چھے الفاظ کے متضاد لکھے یہاں صفائی فضول خرچی پڑھنا پسندیدہ شیطان تو ہم نے الفاظ متضاد لکھنے یعنی کہ علٹ الفاظ لکھنے ہیں نمبر ایک پہ ہے یہاں متضاد ہے اس کا وہاں پڑھنا لکھنا سننا صفائی گندگی فضول خرچی کنجوسی پسندیدہ نا پسندیدہ شیطان رحمان تو بچو آپ نے سوال نمبر تین چار پانچ اور چھے اپنی نوٹ بک کے اوپر خوشخط لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اوہ کیا لافیز اوہ کیا لافیز اسے کنگ سننا کیونکس موسیقی